ہم آج بات کریں گے ہمیشہ ہر روز ہم ایک نئی ٹاپک میں ساتھ آتے ہیں اور وہ ٹاپک ہمیشہ ہوتا ہے ایپس کے بارے میں ہم آپ کے آپ کو موبائل کے بارے میں جتنی بھی ایپس ہے وہ ہم موبائل میں روز مرہ زندگی کے استعمال کرتے ہیں تو اسی کی بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اسی اسی سے مطالق تو چلیے آج ہم بات کریں گے کہ ایک اچھا سکرین ریکارڈر ہم سکرین کے لیے اپنے موبائل کے لیے کیسے ڈونڈے اور کہاں سی ڈونڈے اور سب سے پہلے وہ سرچ کہا کرے اور اگر آپ میرے سکرین پر دیکھیں تو میں نے بھی اسی وقت ایک سکرین ریکارڈر آن کیا ہوا ہے جو آپ کو ابھی تک میرے خیال میں پتہ نہیں ہوگا لیکن آگے اگچا کے میں ویڈیو میں اس کے بارے میں سارا تفصیل بیان کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا سو اپنے سب سے پہلے ویڈیوز کو پورا دیکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز جتنی بھی ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچیں تو چلیے اور شروع کرتے ہیں کام اور میں اپنے انگلیوں کو دیتا ہوں موونگ تو چلیے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آگر ہم کروم میں آ جائے اور یہاں پر سرچ کر دے یہ میں اس کو یہاں پر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سکرین نظر آئے ٹاپ ٹو سکرین ریکارڈڈ ٹاپ ٹو اس طرح سے تو میں یہ دو نمبر میں آ رہا ہے یہ اس کو کیورڈز بولتے ہیں سرچی میں تو یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے انسٹال لاؤ سکرین ڈیکارڈر فیس کیم آڈیو تو یہ جو ہے وہ تقریباً تیرہ میلینز ڈانلوڈ ہے اس کے اور ہم اس کو ڈانلوڈ نہیں کرتے ہیں کیوں؟ اکثر کوئی نایاب چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لیکن وہ اچھی طرح سے کام کرتا ہے دیکھیں اس میں جو ہے وہ تقریباً سب سے پہلے آئے ہیں لیکن یہ ہم ڈانلوڈ نہیں کریں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے یہ یہاں پر آ رہا ہے تین قسم کے سکرین ڈیکارڈر اس میں جو سب سے پہلی نمبر پر ہے اس کا جو ہے وہ چار اشاریہ چی ریویوز ہے پرسنٹ اور ایک میلینز پیول نے اس کو ڈانلوڈ کیا ہوا ہے اور ہم نے بھی آل ریڈی اس کو ڈانلوڈ کیا ہوا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا نیم ہے آپ کو سرچ کرنا ہے اے زیڈ سکرین ڈیکارڈر دیکھیں اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت لوگوں نے ڈانلوڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو مشکل نہیں آئے گی سرچنگ میں یہ اس طرح سے تو یہ دیکھیں جو ہم نے سب سے پہلے ہم نے تو اس کو ڈانلوڈ کیا ہوا ہے ہم اس پر آگے بات کریں گے آپ نے انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلو میں اس کا مزید آپ کو بتا دیتا ہوں میں بھی اس کو دے دیتا ہوں فائیب سٹار آپ بھی دے دی اچھا لگتا کیونکہ یہ کام بہت زبردست کرتا ہے تو چلو میں تو یہ پوسٹ کر دیتا ہوں اور آگے جا کے یہ یہاں پر ہم اس لوگوں کو لوگوں کی کامنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ایفٹر آ لانگ ایفٹ بہت لمبی کوشش کرنے کے بعد آئی میک آ لانگ تری منٹس ویڈیو تری پن منٹس ویڈیو ایڈ سٹاپ دے ریکارڈنگ میں نے ریکارڈ سٹاپ کیا ہے اور تری پن منٹس ویڈیو میں نے بنا کی اپنے ساتھ رکھی ہے اسی پر اور اس میں سب کچھ ہے:" میں آپ کو نوٹس نہیں کروں گا." چلو وہ اس نے تھوڑا شکریہ کیا ہے کچھ مسلہ ہے اس میں لیکن ہم دوسرا دیکھتے ہیں میں نے کوئی بگ اس میں نہیں دونڈا اور یہ بہت زبردست ہے اور بہت پیارا ایپ ہے سکرین ریکارڈنگ کرنی کے لیے سو یہ آپ کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اس کو ابھی کول کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے ہم آتے ہیں اس کے سیٹنگ میں اگر آپ ریزولوشن کی بات کریں تو ریزولوشن میں نے جو کیا ہے وہ 16.6 اور آپ 1070 بھی رکھ سکتے ہیں 536 بھی رکھ سکتے ہیں مطلب جتنا زیادہ ہوگا اتنا سکرین صاف آئے گا اور جیتنا کم ہوگا اتنا کمزور آئے گا اور فریم ریٹ جو ہے وہ فریم ریٹ بھی اس کے آٹوں میں رکھو اورینٹیشن جو ہے وہ بھی آٹوں میں رکھو یہ جی ہوئی ہے اس کو اورینٹیشن کہتے ہیں اور آڈیو سورج جو ہے وہ آپ نے مایکروپون میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ ہاں کاؤن ڈاؤن آپ نے کاؤن ڈاؤن مطلب یہ ہے کہ یہ جب شروع ہو جاتا ہے تو یہ تین سیکنڈز آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ ریڈی ہو جاؤ وان ٹو تھری اگر آپ نے یہ زیادہ کرنا ہے دس کرنا ہے پنچ کرنا ہے پندرہ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے یہ تری ہے جو اس کے جگہ ساتھ لکھو یا آٹھ لکھو آپ کے مرضی باقی یہ جو کیمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو جس میں میں آ رہا ہوں شاید آپ کو اچھا لگتا ہوں یا نہیں لگتا ہوں یہ چیز اس میں بہت اچھا ہے آپ اس کو آن کر سکتے ہیں اس کو آن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یہ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر آنا ہے سیٹنگز میں ٹھیک ہے ریکارڈنگ سے پہلے آپ نے دیکھو دیکھو اب یہ غائب ہو گیا میں اس کو واپس آن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جو آن ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ آن کر سکتے ہیں اور اس سے مزید کام لے سکتے ہیں دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس طرح سے ایک ڈاٹ آتا ہے میرے کلک کرنے کے ساتھ ساتھ تو یہ ڈاٹ اگر آپ اپنے موبائل میں اور یہ اس جگہ کے علاوہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں آن کرتا ہوں یہ دیکھیں آ گیا ٹھیک ہے یہ 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 اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے موبائل کیا بند کیا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ پلے سٹور میں کلک کرتا ہوں اس طرح سے یہ ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ تو یہی چیز اگر آپ اس میں کھولنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو سکرین ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو اچھی طرح سے پتہ چلے کہ آپ کے کون سا چیز آپ نے کلک کرنا ہے کون سا نہیں تو سب سے پہلی یہاں جو شو ٹچز آتا ہے یہ کلک کرنا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی مطلب تھوڑا علم ہے آپ کے پاس موبائل میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیویلپر آپشن میں آپ نے جانا ہے اور ڈیویلپر آپشن میں آپ نے جا کے یہ جو شو ٹیپس آتے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے آن کرنا ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں اور اپنے سیٹنگز میں دکھا دیتا ہوں یہاں سے نکلو اور یہاں پر آجاؤ یہ سیٹنگز میں ٹھیک ہے سیٹنگز میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر جا کے یہاں پر یہاں پر سرچ کرنا ہے developer developer نہیں سب سے پہلے میں شروع سے ہی کر دیتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ چلیں about پون میں آجائیں یہاں پر یہ software information کلک کرنا ہے software information کے بعد جا کے یہاں build number جو آپ کو آ رہا ہے نظریہ میں کلک کرنا ہوں یہ آپ نے تین بار مسلسل کلک کرنا ہے تین چار بار اس طرح سے یہ already میرے پاس developer ہے تو یہ مجھے کہہ رہا ہے non need you are already a developer آپ کے پاس developer موجود ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے یہ تین بار کلک کرنا ہے اور پھر آکے یہاں پر یہ اکثر موبائل میں open آتا ہے یہاں پر آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وی وو ہے تو آپ system کلک کریے یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ developer option نیچے آ رہا ہے آپ نے یہ on کیا ٹھیک ہے اور یہاں پر آکے یہ دیکھیں وہ show tips وہ یہاں پر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ یہ اوکے سو آپ نے یہ on کرنا ہے یہ دیکھو میں نے on نہیں کیا یہ ابھی تک کوئی مطلب یہاں پر کچھ نہیں یہ نظر آ رہا اور جب میں on کرتا ہوں تو یہ چیز نظر آ جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے یہ on کرنا ہے اور پھر چھوڑنا ہے آپ کو screen regarding میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور سب سے اچھا اور خوبصورت چیز ہے آپ اس کو استعمال کریں اور آسانی سے اپنی یوٹیوب کے لئے اپنی کسی بھی چیز کے لئے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں شکریہ